اور انیس سو سہتالیس تک وہی ڈوگرہ رول رہا اس کے خلاف پہلی جو تحریک چلی تھی وہ انیس سو اکتیس میں جلی تھی جس کے تحت بائیس نوجوانوں نے اپنی چھاتیوں میں گولی لی تھی اور وہاں سے وہ پہلے مارٹرز تھے کشمیر کے جنہوں نے ریزسٹنس اگنسٹ اپریشن شو کی اور وہ جو انہوں نے تحریک وہاں سے انیس سو اکتیس سے شروع کی میں سمجھتا اس کا تسلسل آج تک آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو آہستہ آہستہ جس طریقے سے انہوں نے پھر وہ لہور ریزولوشن جب ہوئی ہے انیس سو چالیس میں جو ایک لینڈ مارک ریزولوشن تھی جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو مسلم مجارٹی ایریاز ہیں وہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان بنیں گے اور اس کی بنیاد کیا تھی اکثریت مسلمانوں کی اس خطے میں تو کانگریس پارٹی نہیں مانتی تھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو آپ دیتے ہیں مسلم مجارٹی ایریاز تو چار صوبے گیارہ میں سے مسلم مجارٹی ایریاز کے منگال پنجاب سن اور اینڈیوی ایف پی تو پھر کانگریس نے یہ کہا پٹنیرو صاحب اور گاندی صاحب کو فرمایا کہ ہم نہیں تو جب یہ ظلہ جب انہوں نے دے دیا گرداسپور گرداسپور 53% مسلمانوں کا تھا کشمیر کا فیصلہ وہاں ہو جاتا کیونکہ ان کی کنٹیکیوٹی نہ رہتی وہاں سے یہ جو آج ہمارا کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس فیصلے کے تحت ہوا جو 8 اگست اور 14 اگست کو ہوا تھا یہ چیز ہم بہت کم مرتبہ دھاراتے ہیں بنیادی وہاں سے رکھی گئی تھی کشمیر کی اور ادگی کی